سعودی حکومت کی خبر کے بعد ذرا جم مرکز کے اندر وزیر اعظم نریندر موڈی کی بھی خبر سے آپ کو باخبر کر دے جنہوں نے تینوں فوجیوں کے سربراہ کانفرنس کا مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے اور خطاب کے بعد انہوں نے فوج کو درپیش چلینج ہوں اور دیگر معاملات سے بھی بات کیا فوج کو نئے خطرات سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا کمبائنڈ کمانڈرز کانفرنس سے وزیر اعظم کا خطاب ہوا ہے اور وزیر اعظم نریندر موڈی نے بوپال میں کمانڈر کانفرنس دوہزار تئیس کے اختتامی اجلاس کے دوران سیکیورٹی صورتحال اور مسلح افواج کے آپریشن تیاریوں کا از خود جائزہ لیا ہے وزیر اعظم دفتر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نریندر موڈی نے ہفتے کو مسلح افواج کی ضروریات ہتھیار ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات سے انہیں لیس کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام تر خطرات سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے موجودہ حالات جس طریقے کے دنیا بر کے اندر بن رہے ہیں اور ملک کی افواج پر اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے بری بحری اور فضائیہ ایک ساتھ مشترکہ کمانڈ کے تحت کام کریں اور نئی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر ان تمام معاملوں سے نپٹیں جن سے نپٹنا وقت کی عام ترین ضرورت ہے وزیر عظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کمانڈر کانفرنس کے اندر جو معاملے اٹھائے گئے ہیں بوپال کے اندر یہ کانفرنس ہوئی ہے جس کا اختتام بھی ہوا اس کے اندر جو باتیں رکھی گئی ہیں ان کا جائزہ بھی سرکار لے گی اور مناسب اور معقول انتظامات پہلے بھی کیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی کیے جائیں گے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل آنیل چودری کی طرف سے بھی اس پورے معاملے پر اپنا بیان سامنے رکھا گیا تاہم اتمنان کا اظہار کیا گیا کہ چین کے ساتھ لگنے والی سراد ہو پاکستان کے ساتھ لگنے والی سراد ہو فضائیہ حدود ہو یا بحری حدود ہو ہر جگہ پر بارتی افواج جو ہے وہ تن مند کے ساتھ کھڑے ہیں اور دراصل ملک کی حکومت اس وقت اس طریقے کیا جنہوں نے افواج کی ہر بات کو مانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ افواج ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے وزیراعظم نے اکساب کر دیا کہ سرادوں پر تناف ضرور ہے لیکن سرادوں پر تبدیلی ہرگز بھی برداشت نہیں کی جائے گی یعنی کہیں نہ کہیں پاکستان یا چین کا نام لیے بغیر انہوں نے ان سبھی سیکیورٹی باتوں کا اختتام کر دیا چلینج جو پاکستان سے ہیں چائنہ سے ہیں یہ کل فگر ہوئے ہیں جب یہ وزیراعظم صاحب بات کر رہے تھے اور ان تین دنوں کے دوران بھی ایجنڈے کے اندر یہ دونوں ملکوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اقدامات کا جائزہ لیا گیا